ماشاءاللہ آپ کے تو ہاتھوں میں جوان ہوئے بابر آزم صاحب کیا کوئی ایسا وائرس بگارہ کوئی ایسی کوئی چیز دولی تھی ان میں پہلے بارہ تیرہ سال کی عمر میں ایسے ہوتا تھا جیسے سائنسہ بچہ نہیں ہوتا نہ کسی سے بہت خموش ہجی لیں گولی ٹافی دیلی ہوتا ہے یہ جنوان بات ہے کوئی کسی اس میں کوئی سیاسی بیان تو نہیں ہے پکی بات ہے اللہ کو آزم نہ سکتا ہے آپ کی بیس پوری لیتے تھے بلکہ دیتے تھے آج بھی دیتے تھے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بابر آزم صاحب ایک نمبر گلی میں رہتے تھے اور اس لڑکی کا کہلہ میں دو نمبر گلی میں رہتی تھی تو دیکھتے ہیں دو نمبر کون ہے اور ایک نمبر کون ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شیخ مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لیشنل ٹی وی ناظرین اس وقت میں موجود ہوں گلبرک کے علاقہ گلی نمبر دو میں جہاں سے بابر آزم صاحب نے اپنے زندگی کا آغاز کیا اور اس وقت میں اس کیبل اپریٹر کے پاس موجود ہوں جو اس علاقے میں پورے علاقے میں کیبل کا کام سر اجام دیتے ہیں اور گلی گلی اور گھر گھر میں جا کے اپنی ڈیوٹی کو سر اجام دیتے ہیں تو آئے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب اللہ کا شکریہ صاحب مجھے یہ بتائے کہ ایک سکینڈل چل رہا ہے بہت مشہور ہوا یہ سکینڈل میں نام تو لینا نہیں چاہوں گا پوری دولیا کو پتا ہے کہ اس سکینڈل کسیز کا ہمارے پاکستان کے ایک فیمس کوچ ہے کپتان ہے ان کے اوپر ایک الزام لگایا جا رہا ہے کیا یہ واقعی الزام ہے یا یہ صحیح ہے یہ بھئی بلکل الزام ہے بابر آزم اتنا شریف بچہ ہے کہ جتنی بھی طریف کرنے اتنی کام ہے اچھا آپ تو اس علاقے میں رہنے والے ماشاءاللہ آپ کے تو ہاتھوں میں جوان ہوئے بابر آزم صاحب کیا کوئی ایسا وائرس بگارہ کوئی ایسی کوئی چیز تو نہیں تھی ان میں نہ نہ سو اچھا بلکل میرے ہاتھوں میں جوان ہوئے سات سال سے میں نے اس کو دیکھا ہے آج بائی چوبی سال اس کی ایج ہے اچھا ایسی حرکت میں نے اس میں نہیں دیکھی یعنی کہ وہ پورا سیدھا صدائج سال تھا بلکل سیدھا پہلے بارہ تیرہ سال کی عمر میں ایسے ہوتا تھا جیسے سائنسہ بچہ نہیں ہوتا نہ کسی سے بہا خموشت آج جی لے گولی ٹافی دے لیے وہ کمکار دے لے وہ نہایت شریف انسان تھا وہ یہ جنون بات ہے اس میں کوئی سیاسی بیان تو نہیں ہے پکی بات ہے آپ کیبل کی بیس پوری لیتے تھے بلکل دیتے ہیں آج بھی دیتے تھے اچھا اچھا تو ان کے والدین کو بھی آپ جانتے ہوگے باپ بھی اس کا بہت شریف ہے آزم صاحب بہت شریف ہے بڑی میند سے اور اس نے بچوں کو پالا اس سٹیٹ پہ لیا ہے نہایت شریف آدمی ہے بابر صاحب بھی آپ مجھے یہ بتایا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں نہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا پکی بات ہے تو پھر ایوے ہی اس کی وہ فضول میں گلفرڈ بنی جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں کیا کیا نام دیکھے جا رہے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا کیا ہے ہسپیٹلوں میں کیا کیا میں آپ کے ساملے ایسی کچھ باتیں نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ وہ اصل میں مجھے بتانا چاہ رہی تھی کچھ لوگوں کو بتایا اس لئے میں میں اس گلی میں رہتی تھی ایک نمبر میں اور وہ دو نمبر گلی میں رہتا تھا بابرعظم ایک لمبر میں رہتا تھا ابھی اس کا گارہ ایک نمبر میں مجود ہے لڑکی جو میں نے فیس بک میں اپنی میں دیکھا وہ دو نمبر میں کہہ رہے ہیں میں نہیں دیکھا دو نمبر گلی میں لی بلکہ دو نمبر یعنی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بابر آزم صاحب ایک نمبر گلی میں رہتے تھے اور اس لڑکی کا کہنا میں دو نمبر گلی میں رہتی تھی تو دیکھتے ہیں دو نمبر کون ہے اور ایک نمبر کون ہے تو سر مجھے یہ بتائیں کہ اب تو میرے خیال سے بابر صاحب یہاں سے جا چکے کیا وہ آتے ہیں یہاں پہ ہاں کبھی کبھی آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں میرے ان کا گھر بھی دکھاؤں گا اور ان کا سکول بھی دکھاؤں گا جہاں پہ وہ پڑھ چکے ہیں جنہوں نے اپنا بچپلا یہاں پہ گزارا تو یہ تھے ہمارے اس علاقہ کے کیبل والے کیونکہ کیبل والے جو ہوتے ہیں وہ کسی سے کسی ان کے آگے سے کوئی بھی باتیں جو ہے وہ چھپی نہیں ہوتی تو ناظرین آپ نے ساری حقیقت ان کے زبانی سن لی ہے اور آپ نے دیکھ بھی لی ہے تو انشاءاللہ بزید حقیقت آپ کو بیان کرتے رہے گے اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں اگر آپ بابر عظم کے ساتھ ہیں تو ہماری چینل کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے سبسکرائب کرنا تو بھولیے گا نہیں کیونکہ اسی کے ساتھ آپ کا نمائندہ آپ سے اجازت آتا ہے پاکستان زلدہ بار